یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث آپ ماتے ہیں لا تسبو اصحابی اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا نہیں کہو سبو سب کا لفظ جو ہے نا یہ صرف کوئی گالی گلوج کے نہیں آتا کہ صحابہ کو گالییں دیں صحابہ کے بارے میں کوئی لفظ کہہ دینا جو ان کی شان کے خلاف ہو کوئی ایسی بات کر دینا جو ان کی شان کے خلاف ہو یہ سب ہی کیا ہے ان کے لئے گالی گلوج ہے یہ سب ہی ان کے لئے تانبازی ہے آپ ماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو بری بات نہ کہو برا نہ کہو کس لیے فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ عُحُدٍ ذَهَبَا کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَا تو صحابہ اکرام کی اگر کسی کی مُٹھی بار یہ مُٹھی یہ اس کو مُد کہتے ہیں تو کسی کی مُٹھی بار جو اس کا خرچ کیا ہوا ہے نا جو گندم دی اس کے دی ہوئی ہے تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا بھی اس کے برابر نہیں پہنچتا صرف مُٹھی نہیں بلکہ اس کے آدھا بھی یہ ہے صحابہ کا مقام اور احد پہاڑ کو جانتے ہیں کتنا بڑا ہے سات کلومیٹر لمبا ہے چوڑا کتنا ہے ڈائی سے تین کلومیٹر تقریباً چوڑا ہے اور ہونچا تقریباً آٹھ نو سو میٹر کے قریب یعنی کافی ہونچائی اور اس کا وزن بیسے جو کس نے وزن کیا کرنا اس کا لیکن جو سائنسی تجزیات کرتے ہیں پتنی کتنے عرب ٹن اس کا وزن ہے یہ اتنا بڑا احد کا پہاڑ اور وہ بھی سونا اتنا سونا تم خرچ کر دو میں اور آپ یہ محمد علی مرزا دوسرے تیسرے جو صحابہ کے اوپر تان بازیاں کرنے بیٹھے ہیں یہ احد پہاڑ کے برابر سونے خرچ کر دیں تو صحابہ کی مٹھی بر مٹھی بر جو گندم جوگ کس نے پیش کیا ہوگا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہیں